السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا ایک بار فیر استقبال ہے قرآن کریم کی زبان سکھنے کے لئے ہم پڑھ رہے ہیں کتاب العربیت بین یدیک اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد سے ہم شروع کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اس کتاب کا ہم نے الوحدہ الاولہ مکمل کیا ہے جو کس عنوان سے تھا اتحیت و تعارف اس کے بعد ہم نے الوحدہ الثانیہ یعنی یونٹ ٹو شروع کیا وہ کس عنوان سے ہے الاسرہ یعنی فیملی یہ جو الوحدہ الثانیہ ہے اس کا ہم نے الحوار الاول اور الحوار الثانی مکمل کی ہے آج ہم نے پڑھنا ہے الحوار الثالیس یعنی تیسری غفتگو یہ جو غفتگو ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے کچھ نئے الفاظ اور کچھ نئی تراکیب ان پر فوکس کرنا ہے ان کو فالو کر کے ہم نے عربی زبان کے بے شمار جملے بنانے ہوں گے لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم بہت زیادہ پرکٹیس کریں گے نہ اس کے صرف جو یہاں پر ایک دو تین جملے دیے ہوئے ہیں صرف ان کو سمجھیں گے بلکہ ان ہی کے پیٹرن پر بہت سارے جملے بنانے ہیں اگر ہم اس پر پرکٹیس کرتے جائیں گے یہاں بھی گر میں بھی جب جب وقت ملے چلتے اٹھتے بیٹھتے تب جا کے ہمیں عربی زبان میں مہارت حاصل ہوگی آئی ہم شروع کرتے ہیں سائلنٹ ریڈنگ آپ لوگوں نے کی ہے اب ہم آپ کو القراءہ الجہوریہ کر کے جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے القراءہ الجہوریہ اور القراءہ الجہوریہ لوڈ ریڈنگ ٹھیک ہے الحوار الثالث الام والاب الام حذا اذان الفجر اللہ اکبر اللہ اکبر کی ندا سنائی دی آزان کی آواز تو ماں نے کہا کہ حذا اذان الفجر اذان الفجر اذان الفجر فجر کی آزان یہ ورڈ ہے اذان کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں آزان نہیں یہ کیا ہے ماہیل کلمہ صحیحہ اذان 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 وہوہ ندا لسولا اما آزان بیالف مدد فہوہ جمعال اذن اذن ائر اس کی جمع ہے آزان تو اس کا مطلب ہے کان یہ ہے آزان اس کا مطلب کیا ہے جو ہم نماز کے لئے ندا بلند کرتے ہیں اذان اذان ٹھیک ہے ہذا اذان الفجر الاب اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھیک ہے یہ آزان کے الفاظ دہرانے کا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت سکھلائی ہے کہ ہمیں آزان کے الفاظ دہرانے چاہیے معزن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم نے کیا کرنا ہے آپس میں باتیں ہے نا تو قرآن پڑھنے تک کو منع کیا گیا ہے آزان کے دہران تو آزان کے الفاظ کو دہرانہ ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر این الاولاد بچے کہاں ٹھیک ہے آزان ہوئی نا تو یہ خود نماز کے لئے تیار ہو رہا ہے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہے بچے کہاں کیونکہ بچوں کو بھی مزد لے جانا ہے نماز ادا کرنے کے لئے الامو سعدن پھل حمامی یتوضعو سعد وہ اشرون میں ہے وہ وضو بنا رہا ہے ایک بار آپ اس کو پڑھیں سعدن سعدن پھل حمام میم پہ شدہ ہے میم پہ شدہ ہے حمام بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اس کو حمام 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 ٹھیک ہے یہ ہے حمام تشدید کے ساتھ وہ جو حمام ہے نا تشدید کے بھائی ہے اس کا مطلب ہے کبوتر حمامہ تن کس کو بولتے ہیں حمامہ تن کبوتر ہوتا ہے نا جانتے ہیں نا کبوتر کیا بولتے ہیں اس کو انگلیش میں پیجن ماشاءاللہ نا یہ بچوں کو یاد ہے حمامتن ایک پیجن اور حمامن ان کی پوری جنس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو حمامن یہ ہے حمامن حمامن ٹھیک ہے فرق ملحوزے نظر رکھیں گے سعدن پھل حمام یتوضعو ما منا یتوضعو وضو کر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں وَعَيْنَ سَعِيد سعید کہا ہے الْأُمْ سَعِيدٌ فِي الْغُرْفَةِ يَقْرَعُ الْقُرْآنِ سعید کیا کر رہے ہیں فِي الْغُرْفَةِ کمرے میں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ قرآن پڑھ رہا ہے سعد کیا کر رہا تھا سعدن یتوضعو سعد وضو کر رہا ہے وَسَعِيد يَقْرَعُ يَقْرَعُ الْقُرْآنِ وہ قرآن پڑھ رہا ہے آگے چلیں وَأَيْنَ سَعِيدَةٌ سَعِيدَةٌ کہا ہے سَعِيدَةٌ فِي الْمُسَلَّةَ تُسَلِّ سعیدہ کہا ہے مسلہ میں نمازگاہ جہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں کیا نام ہے ان کا سعیدہ مذکر کی مونس کیا کر رہی ہیں تُسَلِّ تُسَلِّ وہ نماز ادا کر رہی ہے وہ نماز ادا کر رہی ہے سَعِيدَةٌ تُسَلِّ طیب وَأَيْنَ الْمِعْتَفُ مِعْتَف کہا ہے مِعْتَف کوٹ کوٹ پہنتے ہیں گرم کوٹ سارت کوٹ ابھی ہم اس پہ پر پریکٹس کریں گے پہلے لیسن کو سمجھیں گے اس کے بعد پریکٹس وَأَيْنَ الْمِعْتَفُ مِعْتَف کہا ہے هَذَا هُوَ الْمِعْتَف یہ کوٹ مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم کہیں گے هَذَا هُوَ الْمِعْتَف یہ ہے کوٹ یہ رہا کوٹ یا والدی اے میرے والد والدی میرا والد طیب وَأَيْنَ النَّزَارَة نَزَارَة جہاں سے نظارہ دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں عینک عینک کہاں ہیں هَذِهِ هِيَا نَزَارَة اس نے عینک دیکھنا ہاں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی یہ دیئے هَذِهِ هِيَا لْهِيَا نَزَارَة یہ رہی عینک ٹھیک ہے پہلا کیا کہا حَذَا هُوَ الْمِعْتَف دوسرا حَذِهِ هِيَا النَّزَارَة طیب اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے طیب حَيَّا بِنَا الْمَسْجِد کم ویدْ اس ٹو دی مسجد چلو مسجد چلتے ہیں حَيَّا بِنَا کم ویدْ اس ساعد و سایدن حَيَّا بِنَا چلو ہمارے ساتھ ہیا بنا حَيَّا بِنَا حَيَّا مِنس ساتھ نا مِنس ہمارے حَيَّا آئیے کام ب مساجد نا مِنس ہمارے ہمارے ساتھ حاضر حیابی وہ بھی آئے گا چلو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ جو ٹیکسٹ ہے ترجمہ سب کا سمجھ میں آیا کیونکہ آپ لوگ زیادہ ترجمہ پر فوکس کرتے ہیں اے لال مسجد اے لال مسجد یہاں پہ اس کی میننگ ہے کیا بول رہے ہیں آپ بنات میں ایسے ابھی ہم اس پہ فوکس کریں گے اس لیسن میں مختلف ترقیب آئی ہے ہم ایک ایک کر کے فوکس کریں گے اور پھر پیکٹس کریں گے جو سب سے پہلی ترقیب یہاں پہ ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہی ہم نے پوچھنا ہے کسی بھی بندے کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے کوئی بندہ ہو کوئی بندی ہو کوئی چیز ہو آقل غیر آقل ان کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہے کہ وہ کہاں ہے تو ہم کیا ورڈ استعمال کریں گے آئینہ سب سے پہلا یہی نقطہ ہمارا ہے آئینہ مثال ہم نے کہنا یہاں پہلا ہے محمد آئینہ محمد حمد آئینہ حمد فاتیمہ آئینہ منات آئینہ فاتیمہ آئینہ 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 وهکذا مسجد آئینہ 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 سعیدہ طیب واضح اندما تريدون السؤال ان مکان ای شخص او ای شئ فاسألو مستخدما این انتم تريدون ان تسألو ان مکان محمد فقلوا این محمد ان مکان فاطمة این فاطمة ان مکان القلم این القلم این 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 يسألو به عن المکان يسألو به عن المکان اس کے ذریعے کس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جگہ کے بارے میں فنجیبو عن هذه الاسئلة التي وردت فيها این نسألو نجیبو عنها كيف نذکر مکان این القلم القلم على المکتب تو یہ جگہ ہے نا جواب میں ہم کوئی جگہ بتاتے ہیں این حامدن حامدن في المسجد تو یہ ایک جگہ ہے این المدیر المدیر في المکتب واضح پرنسپل کہا ہے پرنسپل آفیس میں ہے واضح نقطہ اولا خلاص پہلا نقطہ کمپلیٹ سب کو سمجھ میں آیا اگر ہم نے جگہ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کوئی چیز یا کوئی بندہ کہا ہے تو قویشن کیا ہوگا ہمارا آئینا اور اس کے بعد اس چیز یا اس بندے یا اس بندے کا نام بولنا ہے ٹھیک ہے اور جواب میں ہم بولیں گے سیدھے مثال آئینا حامدن ہم بولیں گے حامدن پھر مسجدی اگر مسجد کے اندر ہوگا اگر کسی چیز کے اوپر ہوگا مثال قلم ہے مکتب پہ ٹیبل پہ تو کیا بولیں گے القلم على المکتب اگر اس کے نیچے ہوگا القلم تحت المکتب جیسے آپ نے پڑھا ہوگا آئینا الحقیبت المدرس دروس میں الحقیبت تحت المکتب پڑھائیں نا تو اس طرح کر کے ہم جواب دیں گے ٹھیک ہے یہ پہلا نقطہ دوسرا نقطہ ہے فعل کے ریلیٹڈ فعل کے ریلیٹڈ جب ہم فعل استعمال کرتے ہیں نا کوئی بھی فعل کا مطلب کیا ہے کوئی ایسا ورڈ جس سے ہمیں کسی کام کے ہونے یا کرنے پہ کرنا معلوم ہو جائے لیکن اس میں ٹائم کا ہونا ضروری ہے کیا ہے مثال کہ وہ کام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو جائے گا ٹھیک ہے مثال ہم کہیں گے کتب ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اس نے لکھا تو اس میں ٹائم ہے جی اس نے لکھا کونسا ٹائم ہے پاسٹ ماضی الماضی ٹھیک ہے اگر ہم اسی کا بنائیں گے یکتوب وہ لکھ رہا ہے یا لکھے گا اس میں ٹائم ہے ہاں نا پریزنٹ اور فیوچر پریزنٹ اور فیوچر ٹھیک ہے اسی طرح کارا اس نے پڑھا یہ ماضی کی بات ہے یکراؤ وہ پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا ٹھیک ہے کارا الماضی یکراؤ المظار ہے کیونکہ ہم عربی میں صرف یکراؤ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب اس کے دو میلنگ کس نکلیں گے پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی حال والمستقبل طیب پھر ہم کچھ عدوات استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم نے یہ کرنا ہوگا صرف اس وقت تو ہم پھر اس کو قید کر لیتے ہیں یا صرف مزارع کے لئے مستقبل کے لئے کرنا ہوگا تب ہم کچھ ایسے ورڈز استعمال کرتے ہیں ساتھ میں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ حال کے لئے نہیں صرف مستقبل کے لئے ہیں واضح وہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تو یک توبو یک رہو یک توبو میرس وہ لکھ رہا ہے یک رہو بڑھ بڑھ رہا ہے یکلو یشربو ینظرو یسمعو یجری وہ دوڑ رہا ہے یمشی وہ چل رہا ہے تو یہ کون سے افعال ہے یہ مزارعہ کے ہمارے پاس دو طرح کی افعال ہے اگر ہم فیال کو تقسیم کریں گے زمانے کے اعتبار سے من حیث الزمان تو ہم کہیں گے الماضی منس پاسٹ المضارع منس پریزنٹ پلس پیوچر ٹھیک ہے اب جو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ یہ ہے مزارع المزارع مزارع میں کیا کہاتا ہے پریزنٹ پلس پیوچر ابھی ہم نے گرامر میں گہرا نہیں جانا ہے بس ایک نکتہ ہم نے سکھنا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فیال ہوگا مثلا خالا سامیع اسی طرح سے شاہری با خارج ان کا مزارع بنانے کے لیے ہم ان کے سٹارٹنگ میں یا استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یا اگر ہم نے مزاکر کے لیے بنانا ہے ٹھیک ہے دا خالا سے یہ بنا یا دو خولو سامیع سے یہ بنا یا سمعو اور اگر منس کا بنانا ہے تب ہم تا استعمال کریں گے یہ بنے گا تا دو خولو یہ بنے گا تا سمعو واضح سمجھ میں آرہا ہے تو یا دو خولو کا مطلب ہے وہ ایک لڑکا داخل ہو رہا ہے یا ہو جائے گا یا سمعو وہ ایک لڑکا سن رہا ہے یا سنے گا تا دو خولو وہ ایک لڑکی داخل ہو رہی ہے یا ہو جائے گی تا سمعو وہ ایک لڑکی سن رہی ہے یا سنے گی واضح بس یہ نکتہ بھی یاد رکھنا باقی ڈیٹیل میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے یا توضعو بے کرنے کی واسیتی یہ ہے نا یا توضعو اگر اس کو مونس بنانا ہے اب مثال ہم نے کہا سعید یا توضعو سعید کیا کر رہا ہے وضعو اگر ہم نے بولنا ہے فاتمہ وضعو بنا رہی ہے تو ہم کیا بولیں گے فاتمہ تو ٹھیک ہے سعید یا قرعو سعید پڑ رہا ہے ہم نے بولنا ہے فاتمہ پڑ رہی ہے تو کیا بولیں گے فاتمہ تو ایوالاخ ایوالاخ انظر الاس سبور سعید یا قرعو سٹارٹنگ میں یا ہے کیونکہ سعید لڑکا ہے اگر یہاں پہ کوئی لڑکی ہوگی نا سعید کے بجائے فاتمہ تو ہم بولیں گے فاتمہ تو تقرعو یا کے بجائے تا لگانا ہے سٹارٹنگ میں جو یا ہے اس کے بدلے کیا لگانا ہے تا تو یہی میں نے یہاں پہ لکھا ہے سعدن فی الحمامی یتوضعو تو یہاں پہ سعد لڑکا ہے یتوضعو مذاکر کسے گا سعیدہ لڑکی ہیں تو یہاں پہ ہم نے بنایا اس کو تا توضعو سعدن یتوضعو سعیدہ تا توضعو وادہ انظروا الی الجبلہ الثالثہ محمد پی الغرفتی یقرعو محمد یقرعو فاتمہ تاقرعو بس اتنا سیکھنا ہے باقی کچھ نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے سعیدت تسلی اگر ہم یہاں پہ لگیں گے سعدن یسلی خلاص بس اتنا سیکھنا ہے زادہ کچھ نہیں محمد یجلس فاطمہ تجلس محمد یقرعو فاطمہ تاقرعو محمد یسمعو فاطمہ محمد یخرج فاطمہ محمد یدخل فاطمہ تدخل محمد یاکل فاطمہ تاکل محمد ینظر فاطمہ تنظر واضح سہل او سعب سہل 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 جدا صح طیب النقطہ الاولى خلاص كانت این النقطہ الاولى كانت این والنقطہ الثانی سعد یتوزع سعید تتوزع خلاص الان النقطہ الثالیث این نعم هنا هذا هو المعتف هذا هو المعتف وهذه هي النظارة معتف مذکر او معنس مذکر كيف عرفتم معنس بجا لا كلمہ فقط هناك كلمہ مکتوب معتف مذکر او معنس مذکر كيف عرفتم معنس 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 كيف معنس کیشار معنس معتف مذکر او معنس مذکر كيف كيف عرفتم لا توجد هناك التا المربوط لیسد هناك التا مربوط پھر نهایہ فی الاخیر لا توجد هناك التا المربوط کیونکہ لا سٹ میں تا مربوط نہیں ہے کوئی بھی جن حقیقت میں جنس نہیں پائے جاتا ہے جو حقیقت میں جنس نہیں جو یہ بے جان چیزیں ہیں ان کے ہم یہ جاننے کے لئے کہ مذکر ہے کہ معنس ہے عربی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں گولتا ہے کہ نہیں ہے یہ ایک نشان ہے اور ایک بڑی نشان ہے پھر باقی نشانے بھی ہیں وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو معتف کہ ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں گولتا نہیں ہے تو یہ مذکر ہے اس کے بارے کہ نظارت ہے اس کے لاسٹ میں کیا ہے گولتا یہ ایک نشانی ہے کس کی نشانی میں سے معنس کی نشانی میں سے جب یہ مذکر ہوگا تو ہم یہ والی ترقی استعمال کریں جیسے ایک قلم ہے اسی پیٹرن پہ ہم کیا بولیں گے کتاب جوال جوال طیب معنس کے لئے جیسے سبورت مدرس مدرس ساعت ساعت ٹھیک ہے تو یہ پیٹرن ہے ان کو فالو کرنا ہے اب یہ ہے کہ ہم سمپل ہم نے کہنا ہے سمپل جو ہم نے پڑھا ہزا کتاب ٹھیک ہے اب کبھی کبھر جب ہم ڈھوڑتے ہیں کوئی چیز موبائل ان سب کی میننگ آپ کو پتا ہے مسجد مسلح مسجد مسلح ما فرق بین مسجد مسلح مسجد میں پانچ وقت کی نمازیں ہوتی مسلح میں دو تین وقت کی نمازیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی کام کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں القرآن حیابن نظارت معتف غرفت حمام یتوضع یقرأ یسلی ام اب ابن اذان الفجر اولاد تدریب سل بین الکلمہ وصورہ المناسبہ یہاں پہ پکچر بھی ہے ورڈ بھی دیا ہے جیسے پہلی پکچر کیا ان سے پڑھنے کی اس کو کیا بولیں گے یقرأ تو اس کو یقرأ کے ساتھ جوڑنا دوسری یتوضع کے ساتھ دوننا تیسری پکچر القرآن اصورہ عربیہ النظار اصورہ الخامس المسجد اصورہ السادس الغرف اصورہ الاخیر المعتف یہ جو ہے اگلا پیج اس کے لئے آپ کو آڈیو سننا ہوگا اور اس کے مطابق آپ نے ٹک کرنا ہے جیسے میں آپ کو بولوں گا یسولی آپ وہاں پہ ٹک لگاؤ یسولی ابن امون نظارت مسجد مسلح یتوضع طیب عشر الاسور اللہتی تسمع اسمہ یہاں پہ پیکچرز دی ہوئے جو میں بولوں گا آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا انگلی سے آپ نے اشارہ کر سکتے ہیں القرآن یسولی حمام الاسورت اسورت یقرأ اولاد طیب اس کے بعد مفردات اضافی ایرچنل وکیبلی یہاں پہ گنتی ہے ہم نے ایک سے پانچ پہلے پڑا تھا تو بولے واحد اسنان ثلاثہ اربع خمسہ اور آج کہیں ستہ سبعہ تمانیہ اسعہ عشرہ ایک بار پھر واحد اسنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبعہ تمانیہ تیسعہ عشرہ ایک بار الٹا عشرہ تیسعہ تمانیہ سبعہ ستہ خمسہ اربع سلاثہ اسنان واحد بعدہ سفر طیب اب یہاں پہ ایک پکچر سے ان کو آپ نے ترتیب سے دیکھنا ہے رتیب اشیر اللہ اللہ تسمعو تو یہ آپ لوگ کریں گے اتراکی بنحوی آپ لوگ نے کی ہے ابھی پھر بھی آپ اس کتاب کو دیکھیں ایک بار یہاں پہ دیا تھا نا اب اگلا ہے گرفہ ہمارا کوشن کیا بنے گا اور جواب ہزہی ہی 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 گرفہ ابن کوشن کیا بنے گا این ابن جواب ہزہ 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 مسلح این مسلح جواب ہزہ 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 مسلح مسجد این مسجد هذا هو مسجد حمام این الحمام هذا هو الحمام سورہ این سورہ این سورہ جواب ہزہ 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 شجارت این شجارت والجواب ہزہ 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 نزار جواب ہزہ 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 ابن این والجواب ہزہ 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 سعیدہ فیل غرفت تقرأ القرآن یقرأ للمذکر تقرأ للمعنس طیب الان صالح المسجد يسلی این صالح صالح فی المسجد يسلی صالح فی المسجد يسلی صالح سوال این صالح الجواب صالح فی المسل تسلی صالح فی المسل تسلی شریف این شریف شریف فی الحمام يتوزع شریف این شریف شریف بالبيت تتوزع سعید یقرأ سعید سعید یقرأ سعید تقرأ صالح يسلی صالح تسلی شریف یتوزع شریف محمد یسجد فاطمت محمد یدخل فاطمت محمد یخرج فاطمت نکتفی بحاد القدر ونسلی ونسلیم على سیدنا ونبینا محمد وعلى آلیه وصحبی اجمعین الى لقاء القادم انشاءاللہ اگلے درس میں فر ہوگی ملاقات تب تک کے لئے آپ اس کی اور جو ایکزرسائز ہیں ان کو دیکھیں گے ان کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت زیادہ پریکٹیس کرنے کی کوشش کریں گے فی امان اللہ تعالی الى لقاء القادم